اسلام علیکم سوشالوجی بانوان لیکچر نمبر سیون اس لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑے سے آپ کو پچھلے چپٹر کا بتا دیتا ہوں اس کے اندر ہم نے سوشل انٹریکشن بڑا تھا لوگ آپس میں ملتے ہیں انٹریکٹ اور انٹریکشنز ان کے اور پر جو ہے وہ اپنی ایک دوسری کے ساتھ مل کے اپنے گروپس بناتے ہیں اور اس طرح زندگی کا نظام سارا چلتا ہے اس میں رول ایکزٹ رول کانفلکٹ یہ ہم نے چیزیں پڑی تھی آج کا چپٹر پر بڑا انٹریکشن قسم کا ہے اس میں گروپس کی بات کریں گے گروپ ہوتا ہے کیا ویسے وہ لوگوں کا کلیکشن فیزیکل کلیکشن آف پیپل لوگ ہیں فیزیکلی ایک دوسری کے ساتھ مل چکے ہیں انہوں نے آپس میں مل کے گروپ بنا لیا ہے چاہے وہ ایک میریڈ کپل ہے چاہے وہ ایک کلاس کے میمبرز ہیں چاہے وہ ایک پاکستان کی پاکستان کا پیپل کا گروپ ایک ٹیم ہے کٹیگری ہوتی ہے کٹیگری اگر دیکھا جائے تو ان کے اندر ایک چیز جو ہے نا ہے جیسے ہمارے اگر ساری عورتوں کی بات کی جائے ان کی خصوصیت جو ہیں تقریباً سیم ہے پاکستانیوں کی بات کی جائے تو ان کی میکسیم چیزیں جاپس میں سیم ہے ان کی زبان سیم ہے اور اگر اسلام کی بات کی جائے بھی ایک کٹیگری میں فال کر سکتے ہیں اس کو باک کٹیگری بول سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک کریکٹرسٹکس جو ہے کامون ہے وہ ٹھیک ہے ورک پلیس سٹڈی پلیس اور پلی پلیس پلی گراؤنڈ جو ہیں ان کے اندر آپ ان کو ایک کٹیگری بول سکتے ہیں اچھا سوشل انٹریکشن جو ہے اس کی دو گروپ یہ جو گروپ سے ان کی دو خصوصیات ہیں دو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ایک ہے آپ کا سوشل انٹریکشن ہونا چاہیے اور دوسرا ہے ایک بندہ کسی گروپ کو اون ہی نہیں کر رہا تو وہ پھر اس گروپ کا میمبر نہیں کنسیٹر کیا جائے گا وہ تو اس کو اپنے آپ کو اس گروپ سے آزاد سنجھے گا ٹھیک ہے تو کانشیسنیس آف میمبرشپ یہ بھی ایک لازمی جوز ہے اور دوسرا ہے سوشل انٹریکشن بھی ایک لازمی جوز ہے ٹھیک ہے سوشل گروپ دو یا دو سے زیادہ مل کے گروپ بناتے ہیں لوگ ٹھیک ہے چاہے واٹس اپ کی گروپ پہنچائے وہ ہماری سوشل میڈیا کے یا ہماری پرسنل لائف کے جو گروپ ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر لویلٹیز ہوتی ہیں آپس میں گروپ میمبرز کے اندر اندر انٹرسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ ماریڈ کپل ہیں ان کا اپنا انٹرسٹ ہے اگر وہ سٹیڈی گروپ سے آپ کے بننے ان کا اپنا انٹرسٹ ہے کٹیگری آپ کو پتا چل گیا کہ ان کے اندر ان کا سٹیٹس سیم ہوتا ہے تمام فیمیل ان کا سٹیٹس سیم ہے ان کے اندر ایک خصوصی ہے مسلم برابر پاکستانی سٹوڈنٹس ساری کٹیگری میں فال کرتے ہیں آپ کس کٹیگری میں فال کرتے ہیں میں فلان کٹیگری میں فال کروں اچھے ایک تھوڑی سی اور ملتی جلدی ٹیم ہے وہ ہے کراؤڈ کراؤڈ یہ ہوتا ہے لوگوں اس کا اگر انٹریکٹ کریں یا نہ کریں ان کا لوگوں کا جمگٹہ تیمپریڈی ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں ریلوے سٹیشن پہ بس ٹاپ پہ گراؤنڈ کے اندر کوئی میچ ہو رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ جو ہے کراؤڈ ادھر بیٹھا ہے پھر وہ سے چلا جائے گا ٹھیک ہے ان کے اندر یہ آپ اس کو بولیں گے آپ کراؤڈ ہو گئے ٹھیک ہے اور بھی گروپ کی ٹائم پہ پرائمری ٹائپ اور سیکنڈی ٹائپ یہ اور تھوڑی سی جو ہے ایک الابوریٹی گروپ کی دیفنیشن ہے اس میں ہوتا ہے کہ جو پرائمری ہوتا ہے جیسے پرائمری آپ کی ضروریت کون 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 سے اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو آپ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں بچپن سے آپ کو جانتے ہیں جن کے ساتھ آپ انفارمل ریلیشن شپ ہے ٹھیک آپ ان کے حسی مزاگ کرتے ہو ان کے ساتھ کھیلتے ہو ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہو دوسرا اس کا اپوزیٹ ہے سیکنڈی گروپ ہے ٹھیک ہے ان کے اندر کیا ہوتا ہے یہ تھوڑی انپرسنل قسم کے ہوتے ہیں انپرسنل ٹھیک ہے یہ سوشل گروپ ہوتے ہیں اس کے اندر بس اپنی ضرورت کے تحت ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جب آپ کی ضرورت ختم ہو جائے تو پھر آپ اپنا گروپ کو لیفٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے چیسے آپ کئی پہ کام کر رہے ہیں آپ آج کام کر رہے ہیں شفٹ ہو جاتے ہیں تو گوڈ بھائے ہو جائے پھر بعد میں شاید ایک بندے سے بات ہو باقیوں سے بات نہیں ہوتی اور بھی گروپ کی ٹائپ ہیں ان گروپ اور آوٹ گروپ ان گروپ میں ہوتا ہے کہ اونرشپ ہوتی ہے یہ میری چیز ہے میری جہاں پہ آجائے ان اس کو بولتے ہیں ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے کہ میمبر اس ٹیم اور لیالیٹی دوسروں کے ساتھ ہوتی ہے انسان کو فیل ہوتا ہے یہ میری چیز ہے یہ میرا ملک ہے میرا میری کنٹری ہے میری ٹیم ہے میرا گھر ہے ٹھیک آؤٹ گروپ پہ آجائے جس کے ساتھ انسان کمپیٹیشن فیل کرے گی کہ جیسے ہم نے ڈائے کوٹی لیڈا پڑھا تھا بیالواجی میں اسی طرح ڈائائیڈ میں دو میمبر گروپ کے ہوتے ہیں ٹرائیڈ میں دیکھا تین ٹرائنگل ہوتی نا تین کونوں والی اسی طرح ٹرائیڈ جو ہوتا ہے ریفرنس گروپ وہ ہوتا ہے جس سے آپ سوچتے ہو کہ میں اس کے ساتھ بننا چاہتا ہوتا اس کی طرح بننا چاہتا ہوتا جیسے لوگ سمجھتے کوئی سکسیس بزنیس پرسن اس کی طرح بننا پسند کرتے وہ اس کو ریفرنس رکھ لیتے آپ حوالا جیسے کہ ہم کائد ازم بننا چاہتے ہم اپنے بچوں کو حضور سلیم بننا چاہتے وہ ہمارے لئے پھر ریفرنس بن جائے اور ہم ان کی طرح بننے کی کوشش کریں گے ان کے خصوصیات ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے یہ بھی اگر اگر سٹیڈیو ٹائپ اس کو اگر اردو میں بولیں تو دکھی نوسیت بولتے دکھی نوسیت اس کو ایسے کہلیں کہ ہوتا ہے سب کو اپنے نولیج کی بنا پر سب کو ایک کی کٹیگری میں ڈال لیتا ہے کہ سارے جہاں جہاں جیسے نیگیٹیو ورڈ استعمال کرتے ہیں سٹیڈیو ٹائپ کے لئے نیگیٹیو جہاں ورڈ اس کو استعمال کر جاتا ہے ٹھیک ہے کہ تمام عورتیں بات ہونی ہوتی ایک سٹیڈیو ٹائپ ایسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے تمام مرز ظالم ہوتے یہ بھی سٹیڈیو ٹائپ ہے سوچ بنیو انسانوں کی ٹھیک ہے یہ سٹیڈیو ٹائپ ہوتی دکین پرانی سوچ پھر اگر دیکھا جائے تو سوشل گروپ آج کل کرونا سوشل ڈیسٹنس پر دوسروں سے دور جتنا دور رہیں گے ہوتا نا آپ گروپ سے نکلتے جائیں ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارا یہ کمپلیٹ ہو اور نیچے دیکھیں آج کل جو دنیا میں چھر رہے ہیں وہ چھر رہے ہیں امرجنس آف الیکٹرونک کمیونیٹیز آج لوگ ایک دوسرے کو شاید انہوں نے فیس ٹو فیس دیکھا مگر وہ سارے اپنے انٹرسٹ ان کے سٹیڈی بھی شر رہی ہے ان کی ایڈوکیشن اور ساتھ میں ان کا بزنس بھی شر رہے ٹھیک ہے اور یہ کون سے یہ الیکٹرونک میڈیا کے ویڈے سی ورس اپ گروپ بنے ہوئے فیس بوک آپ کے انسٹرگرام ہر جگہ پہ یوٹیوب ہر جگہ بنے ہوئے ان کو پڑھئے گئے نہیں سے آپ کا اپنے جو آ رہا آپ کا کیا بلک اس کو میٹرم بھی آئے گا ساتھ میں آپ کا قوز آ رہا ہے اللہ حافظ